موسیقی 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 پردان منتری جیوی چھوٹے نے یہ بہت بڑے آدمی ہیں اب ان لوگوں نے اگر سمویدانی کی ویاکیاں کے باوجود یہ تصویر پبلک ڈومین میں ریلیز کی تو میں کیا ہی کہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اگر دیش کے پردان منتری ملتے ہیں اس پہ آپ اپتتی کرتے ہیں اور وہاں امریکہ جا کے الہان عمر سے ملتے ہیں اس پہ اپتتی نہیں ہے جو پیوکے کے ساتھ کھڑا ہے جو دیش کو بیچنا چاہتا ہے جو ہندوستان کے وپریت بودھی رکھتی ہے اس کے ساتھ ملنے سے کوئی اپتتی نہیں ہے چین کے راشترا دھکش پریمیر سے ملتے ہیں سی جنگ پنگ جی کے ساتھ گھتگو کرتے ہیں اور ایمویو چوری چوری چپکے چپکے دیش کو بیچنے کا کرتے ہیں اس سے آپ کو اپتتی نہیں ہے جوج سوروز سے رات کے اندھیرے میں مل کر بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے میں باٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے آپ کو اپتتی نہیں ہے اور دیش کے چنے ہوئے پردان منتری دیش کے چنے ہوئے راشترا پتی چنے ہوئے انڈاریکٹلی اور اگر سی ج آئی ان لوگوں کے بیچ میں انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو اس سے اپتتی ہوتی ہے یہ کیسے اپتتی ہو سکتی ہے مجھے بہت آشچری لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئینہ دکھانا چاہیے مجھے ایسا بھی سمجھ ہے کہ شاید یہ اپتتی چیف جسٹس آف انڈیا اور پردان منتری کے ملنے سے نہیں ہے یہ اپتتی گنپتی پوجا سے ہے اور سوہاوک ہے چیف جسٹس آف انڈیا مہاراشترا سے آتے ہیں گنپتی جی کی انہوں نے پاسکنا رکھی انہوں نے بہتوں کو بلائیا ہوگا اور سب ہی گئے ہوں گے مگر جس پرکار سے پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ بطور پردان منتری افتار کی پارٹی رکھتے تھے کیا اس میں چیف جسٹس نہیں آتے تھے جب افتار پارٹی میں چیف جسٹس اور پردان منتری مل سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں they can break breads together اس سمیہ جب ایک ٹیبل پر بیٹھ کے دونوں کی بات ہو سکتی ہے وہ ابھی ایک تیوہار ہے یہ ابھی ایک تیوہار ہے دونوں تیوہاروں کے بیچ یہ پارتھک کتا کیوں ہے یہ پوجا کر دیا گنپتی کا ماننی سیجی آئی مہود ہے کہ ہاں پردان منتری جی دیکھئے سمیدھان ایک دم پورا سکرائپ ہو گیا تو اب ان سب باتوں کو ہم کو لگتا ہے کہ بودھ جیویوں کو ہمارے دیش کی جنتہ کو زیادہ ترجی نہیں دینا چاہیے لیکن SCBA میں اچھے لوگ چن کے آئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ SCBA ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹیس لے گی اور SCBA ان میں کچھ بولے گی اگر دیکھئے گھر جانے سے آج کے جھگ میں فیس ٹائم پہ آپ کے واتس اپ پہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے تو فیصلہ اگر اس سے پرواہیت نہیں ہو رہا ہے تو اگر گنپتی کی پوجا جا کے کر رہے ہیں وہ پوجیری آدمی ہے تو اس سے فیصلے پر کیا پرواہ پڑ سکتا ہے یہ سب نرادھار باتیں ہیں ان کا دھیان نہیں دینا چاہیے دیش کو یہ منن مشرا تھے جن کو بھی آپ نے انت میں سنا بار کانسلر اف انڈیا کے شہرمن اور یہ SCBA جس کی بات کر رہے تھے وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے جس کے ادھیکش اس وقت کپل سببل صاحب ہے اور بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے وکیلوں نے کپل سببل صاحب سے یہ مانگ کی ہے کہ ان کو اس پر کوئی بیان دینا چاہیے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے چیف جسٹس کے گھر پر پدہان منتری مودی کے جانے کا تو ایک یہ تصویر ابھی آپ نے جو دیکھی تھے اب میں آپ کو ایک اور تصویر دکھا رہا ہوں جس کا ذکر ابھی سمبیت پاترہ کر رہے تھے وہ بات فیکٹ ہے یہ تصویر جو اس وقت سکرین پہ ہے آپ کے اس میں پردہان منتری اس وقت کے منمون سنگجہ آپ کو دکھائی دے رہے اور کے جی بالکرشن اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے تصویر جس دن کھچی ہے اس دن کارکرم تھا افتار پارٹی کا جو کہ پردہان منتری آواز پر اس وقت سیون آر سی آر کہا جاتا تھا اس وقت ان کے گھر پر اٹھارہ ستمبر دو ہزار نو کو افتار پارٹی رکھی گئی تھی جس میں چیف جسٹس آپ گئے تھے بہت اور لوگ بھی آئے تھے سونیا جی اس وقت وہ بھی ہاں پر گئی تھی تمام لوگ آئے تھے سمبیت پاترہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب اس میں کسی کو آپتی نہیں ہوئی کسی نے اس وقت تو نہیں کہا کہ آسمان ٹوٹ پڑے گا سیکلورزم خطرے میں آ جائے گا ایک پارٹی ہے پردہان منتری کیند سرکار کے کتنے مقدمے چلتے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو ہیں اس سب کے نیائدھیش ہیں ان کو تو فیصلہ کرنا ہے ایک پارٹی سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں اس وقت بھی کیند سرکار کے بہت مقدمے چلتے ہوں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے تب تو ایسی کوئی ہیوین کرائی نہیں ہوئی تو آج کیوں یہ ہمارے سامنے سوال ہے مہمار ہمارے بیچ آ چکے ہیں میں آپ کا آج کی ملاقات کرا رہتا ہوں ہرش پر جانتر پاٹھی جی ویجائے تربیدی جی سب بہت سباگت آپ کا عبدیش کمار جی سمیر چوگانکر سب آ چکے ہیں بہت سباگت آپ سبھی کا بھی دیکھیں اب یہ جو اتنا بیواد ہوا لگا نہیں تھا کہ ایسا بیواد ہوگا عبدیش جی لیکن میں جیسے میں نے کہا کہ سیکلورزم سے لوگتنطر اگر اس میں RSS, بھاجپاپ, BJP اور پردان منتری ننیند مودی کا نام جور جائے تو پھر تو اس میں مایکرویسکوپ سے بھی آج کل کئی مسینے آ گئی ہیں جو امیبہ کو بھی کئی بھاگوں میں بانٹ کر دیکھتی ہے ہمارے ہاں تو یہ جو عجیب قسم کا جو ہے جس کو ہم یہ تو ہرزوردن جی تو خیر فراوڈ سیکلورزم کہتے ہیں یہ سیکلور فنڈامینتلیزم ہمارے دیس میں فنڈامینتلیزم دیس میں پیدا ہو گئے ہیں جن کو کسی کے گھر جانا سممان پوربک وہاں پوجہ آرتی کرنے میں لگتا ہے کہ وہ پیڑوی کرنے چلے گئے اور ہمارے دیس کے مکھ نیای ادھیس اتنے پیخل جائیں گے وہاں کہ سرکار سے کوئی مدیت کوئی مقدمہ ہوگا تو ان کے پکش میں دے دیں گے یہ بتا رہا ہے کہ اس دیس کا جو سو کال سیکلور بریگرڈ ہے کیونکہ ہم سب لوگ سیکلور ہیں سبھی پنتھوں کا سممان کرتے ہیں سبھی کو مانتے ہیں کہ سبھی چاہے کسی بھی پددتی سے پوجہ کریں ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں سب کو اپنی پوجہ پددتی کا عدھکار ملنا چاہیے اس میں ہماری سیکلوری جم ہے اس کا مطلب تو یہی ہے نہیں یہ کبل نریند موڈی پر اویسواس نہیں کرتے ہیں ستہ کے سبھی انگوں پر ان کا اویسواس اور سندے ہے یہ ہمارے نیائے پالکہ پر بھی سندے کرتے ہیں مکہ نیائے دیش تک پر بھی سندے کی درشتی سے دیکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے بیچار کے لوگوں کا کوئی ڈائریکٹ اور کسی پرکار کا سمباد اور سمپرک ہو کیونکہ ابھی تک جو ہے اس دیش میں اٹرلی جب 1996 میں جب ان کی سرکار جا رہی تھی تو انہوں نے ایک بھاشن دیا تھا کہ آج کے بامپنثی نیجک کے برہمن اور یوروپ کے پوپ ہیں جو تیہ کرتے ہیں کہ کون اچھوٹ ہے راجنیتی میں اور کون چھوٹ ہے تو یہ جو وہ جو بھاو ہے کہ یہ اچھوٹ کیسے چلا گیا ہے وہاں میں آپ کو بتا رہاں سے سنیے میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھاو رہا ہے کہ رسے بی جے پی اس کے لوگ تو اچھوٹ ہے ان کا تو ایلیٹ کلاس میں سمبندی نہیں ہو سکتا ہے یہ کیسے وہاں جا سکتے ہیں یہ مانسکتہ ابھی تک نہیں گئی ہے اور بولتے سمجھے یہ دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اس دیش کے سروچ نیائے پالکہ جس نے اپنے کام سے دنیا میں اپنی شاہ اور مانیتا استھاپیت کی ہے جو آپ کے ساتھ سیکرووار کھرا ہوا ہے بی جے پی اور باقی لوگ کو اس سے پرسانی پیدا ہوئی ہے آپ پرائی منیسٹر پر نہیں اس پر کوسٹن اٹھا رہے ہیں اس لئے آواز تو یہ اٹھنی چاہیے نیائے پالکہ ابھی تک بچھی ہوئی تھی لیکن آج کی بات مجھے لگتا کہ آپ نے جیسے بتایا ستہ کی جتنے کیندر ہو سکتے ہیں سب پر ملکہ بیدھائی کا بیدھائی کا آپ نے سنیے آپ نے پوری دنیا میں بھارت اکیلا دیش ہے جہاں کہ الیکشن کمیشن کے لئے لندن سے امریکہ کناڑا سب میں یہاں لوگوں نے سیمینار کیا اور پرچار کیا جب اس دیش میں رام جن مومی کا فیصلہ آیا تو اس دیش کے پور گریح منتری نے بیان کیا دیا تھا یہ فیصلہ سمبیدھان کمیشن کون سی اب تو راشت پتی پر اس دیش میں کوششن اٹھ گیا کہ انہوں نے اس سمیہ کیوں نہیں بولا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ سبھا کے ادھیاکش اور راج سبھا کی سبھا پتی کی کوشی سور یہ بیپکش کے نیتا خرے ہو رہے ہیں یہ جس لوگ تنطر کی مہانتہ کی بات کرتا ہے کسی بھی اور میڈیا میں ہم سب لوگ تو نیشان پر آتے ہی تو پھر یہ مہانے ابھی تک کیا تھا کہ یہ جیسا چاہتے تھے اس کے انسار سارا بات برن ہوتا تھا تو لمبے سمیسے طلاب میں کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا پتھر مارتے ہی جو ان کی گندگی ہے اٹھ کے باہر آرہی ہے اور کچھ نہیں ہے اچھا پھر اعتراض زیادہ اس بات پر ہے یہ تو دونوں لوگ کیوں ملے پوجہ دھارمک کارکرم میں کیوں ملے یہ بہت لوگوں نے انڈرلائن کیا پرشاند بوشن رہا تھا انہوں نے اس پر سمجھ میں آئے ایک بات کہی جاتی ہے میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ اٹل جی رہتے تھے نہرو جی کی بڑی پرشان سا کرتے تھے کہ اٹل جی نوزوان نیا لڑکا ہے کھو بڑی راجنیت کرے آگے جائے گا کئی لوگ بتا دیتے کہ نہرو جی کہ بہت اششوی ہوگا پردھان منتری بن جائے گا یہ سب بھی بتا جاتا ہے جی جی پردھان منتری تھے راحل گاندھی کہاں مدد سرکار نے کر دی تھی راحل گاندھی پتہ نہیں کیا لوگ بتاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا چودہ کے پہلے ایک آدمی ہے جس نام ناریندر موڈی آیا اور اس نے دیش کے لوگ تنتر کو پورا ختم کر دیا کئیسے ختم کر دیا وہ سونیا گاندھی کے گھر نہیں ملنے جاتا راحل گاندھی کا سممان نہیں کرتا ہے اچھا راحل سونیا سممان نہیں کریں گے وہ اگر ایسے دیکھیں گے تب اس چتر سے پیڑا آپ کو سمجھ میں آئے جہاں سرووچ نیالے میں سارے لوگ دوست دوست ہیں پھلانا جی کے دوست دون کالج میں وہ پڑھے تھے اچھا کسی نینیتال کے کالج میں وہ پڑھے تھے ساتھ پڑھے کوئی اتراج نہیں کرتا ان سب کے آپس میں رشتے ہیں یعنی نہرو گاندھی کال اور اس سے جوڑے پریواروں کے شنخلا دیکھ جائے تو ایک ایڈمی شیعہ جتنے پورانے امبیز رہے جتنے جو سہیتیق سنسطھاؤں کے ادھاکش رہے فیلمی دنیا رہی جج رہے ان سب میں سب سے زیادہ پر نہرو گاندھی کال آپ لوگ سرچ کیجئے آپ کو میں کیورٹ دے رہا ہوں اب اس سے اتر کوئی ویکتی یہاں کھڑا ہوا ہے جو مراتھی ویش بھوشا میں گجرات کا رہنے والا ہے پتر پدیش کے کاشی سے وہ سانسطھ بن کے آتا ہے دکشن بھارت میں جا کر وہ کہتا ہے کہ تمیل دنیا کی سب سے پرانی سنسکرتی اور بھاشاو میں ہے جو کیرل میں جا کر کہتا ہے کہ یہاں سے آدھ شنکر نکلے جس نے چار جو ہماری پیٹ ہے شنکر پیٹ اس کی ستھاپنا کی جو کاشی ایو دھارمی کی ویدھی ویدھان سے وہ وہ ان کو پریشان کر رہا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے پردھان منتری کا پوجا کرنا تو کوئی بات رہی نہیں بلکل اور یہ ایک بولیں گے لگتانتر کو بندھک رکھتا ہے جس میں گڑپتی پوجا جیسے مہان کارکرم کو اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سب کو راستہ دکھاتے ہیں تو ان کی بدھ رشت ہو گئی آج ایک بار پھر سے وہ تصویر لے لی جی لگتانیش ویشتر چکے دن انہوں نے ساوز لی پرساد ویتران کا کارکاب رکھا تھا اپنے گھر پر اس میں شیو سنہ کے لوگ بھی گئے تھے اس میں کانگریس کی بھی کسی کو اپنے گھر میں کوئی گھنپتی بیٹھا پوجا کرنے کے لئے آمد کرتا اور یہ رہتا ہے کہ 7 دن یا 9 دن کے لئے آپ گھنپتی بیٹھتے ہیں تو آپ الگ -الگ لوگوں کو گھر میں پوجا کرنے کے لئے بلاتے ہیں آخر اس نے پدھار منطری کو بلا پدھار منطری نے سکار کر لیا تو اس میں کیا گھر آتے کیا کانگریس اس بات کا جواب دے گی کہ جب الپمت کبیر دیش کے مکھے نے آئی دیش تھے اس سماعے احمد پڑل کیوں ملنے گئے اور بعد میں آخر کبیر نے کہا کہ احمد پڑل میرے سے ملنے آئے تھے ریٹائرمنٹ کے بات کنگریس بتائے کیوں احمد پڑل کا جس سامنے کے بھیجا گیا تھا جواب دے پرشاند بوشن صاحب نے بات کہ کچھ code of conduct پر رہا ہوں code of conduct for judges یہ کہتا ہے a judge should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office should practice aloofness there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which the office is held this is violation of the code for judges chris chitra chitra اس کے اس گروہ کے ٹوٹنے کا ہے اس کو مول بات یہ سمجھئے اس میں گنے جی بھی انہیں پورے لگے مودی جی پورے لگے اور ابھی ابھی تو کہے تھے نا ڈیر آ جا گیا تھے جب چاروں جج بیٹھے تھے انہیں کھلا ہمارے پارٹی کا لڑائی چل رہی ایکنا شندی کے ساتھ اس کے سنوائی cgi دکشتہ بھی ہو رہی ہے cgi اس سے آپ کو الگ کرے سنجر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تو اس سے الگ ہو جائیں چندچوڑ صاحب ہماری سنوائی سے اور تین سال تک آپ ہم کو ڈیٹ دے رہے ہو پورا کاریکال ختم ہو گیا آپ پچھے منگال کی سنوائی کرو گے مہاراچ ریپ کیس کی سنوائی نہیں کرو گے کیجریوال کو آپ بیل نہیں دو گے کیول جیل دو گے اس کو ایویم پر آپ لینچٹ دی دو گے یہ نہیں انہوں نے بتایا ہے کہ الیکٹرول بانڈ پر فیصلہ چندچوڑ صاحب کا ہی ساتھ چلتے جناہوں میں سرکار کے خلاف چپ چپ کرا سکتے اس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں میں نہیں مانتا کہ پردھان منتری چاہے تو نہیں کرا سکتے یا کرا سکتے میں سی جی آئی پر آروپ نہیں لگا رہا لیکن یاد ہی کرانا ہو ایسا پردھان منتری کو خود بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے خود بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایسی بات ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا مطلب کیا ہے ہمارے یہاں جو جیڈیشری اور ایگزیکیوٹیو کو ایک جو تھوڑا سا باریک رکھا الگ رکھی گئی ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ پرسپشن میں یہ نہیں جانا چاہے کہ بھی سرکار یا پردھان منتری سی جی آئی پر کوئی اثر ڈال رہے اور یہ جو چطر آپ دکھا رہے ہیں منمون سنگھ کا بالاکرشنان صاحب کے ساتھ اس کا مطلب الگ ہے اس کا مطلب الگ ہے پردھان منتری اور سی جی آئی بہت سارے موقع پر ملتے ہیں لیکن وہ کاریترم ساروجنک ہوتے ہیں پردھان منتری تو سی جی آئی کے ساتھ بہت سارے بڑے فنکشن سپریم کورٹ کے فنکشن میں بھی ہوتے ہیں لاؤ کمیشن کے فنکشن میں بھی ہوتے ہیں کئی ایڈرسز ہوتے ہیں جس میں جیوڈیشری پر کام ہوتا ہے تو ساروجنک طور پر ملنے میں آپتی نہیں ہے وہ ایک پرائیویٹ فنکشن ہے تو پرائیویٹ فنکشن میں پردھان منتری کو نہیں جانا چاہیے ایسا لوگ مانتے ہیں اس کا کوئی کانون نہیں ہے کہ کوئی فانسی لگا دیں گے آپ اس کو لیکن یہ ایک ہمارے یہاں کی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ایک بھاو نجی گھر پر کارکرم ہے پوڑا کا اس سے یہ بھاو لوگوں میں نہ آئے پرسپشن نہ آئے کہ پردھان منتری جی کا اثر جو ہے سی جی آئی پر ہو سکتا ہے سمجھ رہے یہ اس کا مطلب ہے یہ بات ہم نے جوڑی ہے یا کسی نے جوڑی ہے مجھے نہیں پتا کہ گانیش پوڑا کرنے کے لئے یہ ایک الگ ٹویسٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو لے کر اپنی اپنی اس مراج دی ہاں تو وہ ہی کر رہا ہے اپنا اپنا ٹویسٹ ہے کہ گانیش پوڑا کے لئے اس لئے آپ ٹویسٹ ہے آپ اس کو ٹویسٹ دے کر گانیش جی کو پردھان منتری جی کے لئے پوزیٹیو کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں منمون سنگھ کی جو فٹو ہم دکھا رہے ہیں افتار کی تو وہ ساروڑینی کارکم ہے ساروڑینی کارکم پردھان منتری آپ مانتے ہیں کہ یہ سوال اچیت ہے سوال اچیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری کو اور cgi دونوں کو اس طرح کے پرسپشن سے بچنا چاہیے کہ دونوں لوگ ایک نجی فنکشن میں سامنے آ رہے لیکن اس کا فرق پڑھ رہا ہو چناؤو فیصلوں پر ایسا بلکل نہیں لگتا کیونکہ فیصلہ پر اثر پڑھنا ہوگا تو اس کے لیے ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہوں اور چندچون صاحب نے بہت سارے فیصلے دی ہیں یہ چھپتا تھا جسے دارلنگ آف دی لبرلز میں نہیں کہہ رہا تو اچانک سے کیسے بدل جاتا ہے ایک فیصلہ حق میں آیا تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کا اس پر کوئی اثر پڑھے گا ایسا مجھے نہیں لگتا فیصلے پر اثر پڑھنے کی بارت سوال ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ایسے پرسپشن نہ دیکھے اور جو ویجے جی نے کہا میں اس کو کئی بار دوراتا ہوں کہ جو جس ادیوگ پتی سے پیسہ لیتا ہے اس کی دکان پر جا کے نہیں بیٹھتا ہے عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اندریا جی کو جہاں سے چندہ آتا تھا ان کے سمبند کبھی سامنے نہیں یہ کہیں دیرو بھائی کے ساتھ فوٹو ہے کبھی فوٹو نہیں ان کی آتی راجیو گانڈی کی فوٹو نہیں آتی راحل گانڈی کسی ادیوگ پتی سے پیسہ لیتا ہے نہیں میں وہی آگے آ رہا ہوں مانمون سنگھ مالا فنکشن پبلک فنکشن تھا یہ پرائیوٹ کی گھر میں جا کر کے ملنا ہے یہ اس پر سحمت نہیں ہوگا کسی کے گھر میں گنے شوٹسو میں وہی کر رہا ہوں گنے شوٹسو جو ہے کسی نہیں CJI اور پدھان منتری میں بہت فرق ہوتا ہے وہ نیجی نہیں ہوتا ہے کسی نہیں ہوتا ہے اپنے گھر میں دیل دن دن ڈھائی دن ساڑے تین دن سات دن نو دن یہ الگ الگ گنے شوٹسو منانے والے لوگ ہیں وہ پرتیما لے کے آتے ہیں جس کی جتنی آستہ شدہ اتنے دن رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ویکتی جو ان کا جاننے والا ہے ان کے گھر بھی آئے وہ مانتے ہیں کہ گنے شوٹسو کی پرتیما کے ساتھ جو گنے شوٹسو پوجا کرنے کے لیے بھکت آ رہا ہے وہ بھی اپنے ساتھ کچھ لے کر آتا ہے سمریدھی سمپرنہ دار لیتا ہے شبتہ لے کر آتا ہے اب اس کے آگے کے بعد یہ دوسرا مسئلہ ہے یہ اس گروہ کا چندرچوڑ کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش ہے from the day one اس گروہ نے لگاتار یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے نیائے پالی کا نشپکچ نہیں ہو سکے اس کے پر یہ دباؤ بنا رہا ہے کہ اس کو جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ موڈی سرکار کے خلاف دینا ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی خلاف دینا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ رائٹ ونگ کہتے ہیں اس کے خلاف دینا ہے یہ وہ کوشش ہے اچھا چلے ایک بریک لینا پڑے گا سر بہت شاپٹی پیس کہ ابھی ہمارے جو پورو چیف جسٹیس تھے سی جی آئی رنجن گوگوئی سا وہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو نومینیٹ راجی سوال بھی جا گیا اس پر بھی سوال کھڑے ہوئی یہ سوال اسی طرح سے کھڑے ہوتے بلکل ٹھیک ہے اور یہ پرسیپشن پہ بہت مہتوپونڈ چیز ہے لیکن پھر آج لوگوں نے نکال کی دکھا دیا کہ کیسے اب تب تو اٹھارا اٹھارا جج ٹرانسپر ہوتے تھے جنہوں نے اندرہ گاندی کے خلاف آواز اٹھائی تھی یا جیسے سپرسیٹ کیے گئے تھے چیف جسٹس کی پوست کے لئے تو اس پر بہت آلوچنا ہوئی ہے اس دن بھی ہم چرچہ کر رہا تھے جب امرجنسی میں سی جی آئی کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے تو بہت گلت طریقے سے بیہیو کیا تھا امرجنسی کے وقت